اقلیتی اداروں میں جب اقلیتی عملہ اقلیت میں آ جاتا ہے تو اس ادارے کا اقلیتی تشخص باقی نہیں رہتا ایسا ہی کچھ اقلیتوں کے لیے خائم کردہ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اداروں کا ہے جہاں نوے فیصد سے زائد املا غیر اقلیتی ہے جس کے نتیجے میں ان اداروں میں اقلیتوں کے تہوار تو منائے نہیں جاتے لیکن ہندووں کے تہوار بڑے ہی احتمام سے منائے جانے لگے ہیں تلنگانہ کے کئی اقلیتی اقامتی سکولز اور کالجز میں گنیش تہوار کے موقع پر گنیش کی مورتیاں استعدہ کی گئی تھی اور روزانہ ان کی پوجہ کی جاتی رہی گنیش تہوار کے بعد اقلیتی اقامتی تعلیمی اداروں میں کام کرنے والا ہندو عملہ بڑے ہی جو شکروں سے بدکمام منا رہا ہے اور اس میں اقلیتی طبخات سے تعلق رکنے والے عملہ اور طلبہ و طالبات کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن مہگم اقلیتی بہبود اور تلنگانہ مانیٹیز ریسیڈنشل ایڈکیشنل انسٹیوشن سوسائٹی کے ارباب اپنی ہی مگن میں خواب اور گوش کی نیم سو رہی ہیں اقلیتی تعلیمی اداروں میں نوے فیصد سے زائد غیر اقلیتی عملہ ہونے کی وجہ سے ٹیمبریس کے اداروں میں اقلیتی بچوں کے داخلے بھی بتذرید کھٹتے جا رہی ہیں عملہ دانستہ طور پر خواہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر اقلیتی امیدواروں کو ننیلے سے داخلہ دیتے جا رہا ہے یہ روش یوں ہی برخرار رہی تو ریون تریڈی حکومت کی میاد کی تکمیل سے قبل ہی اقلیتی اداروں میں غیر اقلیتی طلبہ غائب ہو جائیں گے ٹیمبریس کے اداروں میں کام کرنے والا ہندو طبقہ ایسا لگتا ہے کہ منصوبہ بند انداز میں ان اداروں کو زافرانی رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہے شاید اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ریونت کابینہ میں ایک بھی وزیر مسلم نہیں ہے اور اقلیتی بہبود کا خلمدان خود چیف نیسٹر ریونت ریڈی کے پاس ہے اور انہیں شاید ابھی تک دوسرے عمر سے فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ اقلیتی بہبود کے محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لیں امایدین ملت بھی اگر ان حرکتوں کا نظر انداز کر دیں تو مسلم بچوں کے آج نہیں تو کل مرتد ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں رہتا اور اس کا وبال ان تمام لوگوں پر ہوگا جو یہ سب کچھ دیکھ کر اپنی آنکھیں مون کر رکھے ہیں موسیقی